بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز دوستو امید حب سب خیریت سے ہوں گے آج میں موجود ہوں بابا شاہ کمال کے مزار پر یہ بابا شاہ جمال جو تھے شاہ جمال کے اندر جن کا مزار تھا جو میں نے کچھ دن پہلے وزٹ کیا تھا یہ ان کے بھائی تھے بابا شاہ کمال تو چلتے ہیں اندر مزار میں یہ اس کا داخلی دروازہ ہے مزار کا ان کا مزار جو تھا وہ سیڑھیوں سے اوپر جا کے تھا جس کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ وہ کہا جاتا ہے کہ پانچ مزار زمین کے نیچے اور دو مزار زمین کے اوپر ہے لیکن یہ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے یہ ابھی تک زمین پہ ہی نظر آ رہا ہے یہ اس کی سیڑھیوں بھی نہیں ہیں اس کی سیڑھیوں تھی اندر جانے کے لیے یہاں پہ کوئی سیڑھی نہیں ہے تو چلتے ہیں اس مزار میں مزار کا داخلی دروازہ اگر آپ نے یہاں سے پھول وغیرہ لینے ہو تو آپ لے سکتے ہیں ادھر بھی قبرستان ہے اور یہاں پہ بھی قبرستان ہے اس مزار کی بیک سائیڈ پہ سارا قبرستان ہے جیسے ہی اندر انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ سائیڈ پہ ایک کمرہ ہے یہاں پہ ان کا نام لکھا ہے حضرت سید شاہ کمال قادری سہرودری اور یہ کمرہ جو ہے اس کمرے کے اندر مختلف قسم کی ٹائلیں لگیں گے اور نیچے بھی ٹائلیں پڑیں گے میرے خیال سے جو اس مزار کی دیکھ رہے کرتے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور سمان وغیرہ جو ہے وہ یہاں سے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے یہ چھوٹا سا ایک گمبت سا بناوا ہے میرے خیال سے اس کے اندر قبر ہوگی کسی کی لیکن اس کے اندر بھی اندر سمان پڑھاوا ہے کوئی قبر ہے ایک قبر یہاں پہ ایک قبر بنی ہوئی ہے اور قبر کے سائیڈوں پہ انہوں نے سمان رکھاوا ہے میں آپ کو اگر قریب سے دکھا سکوں یہ قبر ہے اور سائیڈوں پہ اس میں سمان پڑھاوا ہے یہ وضو خانہ ہے یہاں پہ وضو کی جگہ ہے اگر آپ نے وضو کرنا ہے نماز وغیرہ پڑھنی ہے تو آپ یہاں سے وضو کر کے اندر جا سکتے ہیں دروازے کے بالکل سامنے وضو خانے سے اس طرف یہ سیڑیاں ہیں اوپر جانے کے لیے دربار میں جانے کے لیے اور رائٹ سائٹ پہ یہ دروازہ جو بناوا ہے اس سے آگے آپ کو پرستان میں نکل جاتے ہیں دروازے سے اور یہاں پہ یہ دیا جلانے کے لیے دیا وغیرہ جو لوگ جلاتے ہیں ان کے لیے ایک جگہ سی بنی ہوئی ہے تو یہ سیڑیاں ہیں سیڑیوں سے اوپر چلتے ہیں دونوں سیڑیوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ یہ لگاوا ہے ٹاور سائج اس کے اوپر لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور صبح کا ٹائم ہو گیا ہے لائٹیں ابھی تک کسی نے بند نہیں کی اس کا بٹن لگاوا تھا میں نے کوشش کیا بند کرنے کی لیکن بند نہیں ہوئی یہ ہے دربار میرے خیال سے یہاں پہ جوتے اتار رہے ہوتے ہیں جوتے اتار کے اندر جانا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی جوتے پڑے ہوئے ہیں اس طرف باہر والی سائٹ پہ انہوں نے اندر رہتی ہیں باہر والی سائٹ پہ جوتے اتار کے پھر اندر جاتے ہیں اندر ایک قبر بنی ہوئی ہے یہ اور ایک یہ قبر بنی ہوئی ہے اور یہ سامنے ہے ان کا دربار درخت لکے میں اندربار میں اور یہاں سے جیسے ہی ہم اندر جاتے ہیں اس کی چھت کے اوپر شیشے کا کام ہوا گیا کافی ڈیسائن جو ہے وہ یہاں سے اتر چکا ہے اور یہاں پہ یہ علماریاں بنی ہوئی ہیں میرے خال سے یہ علماریاں جو ہیں وہ قرآن پاک بغیرہ ان کے اندر پڑے ہوں گے قرآن پاک آپ کے پڑھنے کے لئے اور یہ جو علماری ہے ان کے اندر ان ساری علماریوں میں میٹر لگے ہوئے ہیں میٹر لگے ہوئے ہیں اور سوچ پورڈ لگے ہوئے ہیں ان میں اور یہاں پہ قرآن پاک بغیرہ پڑے ہوں گے یا ان کا سامان پڑا ہوگا اور یہ جو ہے الماریاں ان کے اندر تو دیفنیٹلی قرآن پک پڑے ہوں گے کیونکہ اوپر قرآن پک پڑے ہوئے ہیں اور اندر بھی قرآن پک پڑے ہوئے ہیں اگر آپ نے قرآن پک پڑھنے ہیں چٹائیاں بھی ہیں یہاں پہ نماز پڑھنے کے لئے اور یہ جو پردہ لگا ہوا ہے یہ میرے خیال سے پردہ ان کے لئے ہے خواتین کے لئے یہاں پہ یہ جالی بنی ہوئے جالی سے آپ اندر دیکھ سکتے ہیں یہ قبر کی بیک سائیڈ ہے یہاں سے بیک سائیڈ نظر آجی ہے قبر کی اس کے اوپر بھی کافی ڈیسائننگ کی بھی ہے اور یہ چاروں سائیڈوں پہ تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ بیک سائیڈ ہے یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے ہاتھا سا بنا گا ہے یہ دیوار ہے اندر کمرے کے اندر قبر ہے اور کمرے کے باہر یہ آہاتہ سا بناوا ہے یہاں پہ یہ ہے ان کے دربار کی انٹرینس یہاں پہ لکھاوا ہے ان کا نام اور یہ تھالی سی پڑی گیا اس کے اندر نمک پڑاوا ہے اندر چلتے ہیں اس کے داخلی دروازہ جیسے ہی اندر داخل ہونے کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہے دروازہ ان کا لگاوا ہے لکڑی کا یہ لکڑی کی جو کارٹ ہے اور دروازہ بھی جو ہے وہ لکڑی کا لگاوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور انٹری کے ساتھ ہی سامنے ان کی جو قبر ہے قبر ان کے پاؤں والی سائٹ پہ یہاں پہ غلہ بڑھاوا ہے جس کے اندر کچھ اندہ وغیرہ جو ہے وہ لوگ ڈالتے ہیں اور اس کی سائیڈوں پہ ماربل لگاوا ہے اور یہاں پہ یہ ہے ان کی قبر دعا کر لیتے ہیں ہم بھی دعا کر لیں تو الحمدللہ دعا کر لیے میں نے اس کا اگر گمبت میں آپ کو دکھا سکوں اس پہ بھی شیشے کا کام ہوگا اور جس طرح سے بابا شاہ جمال کے مزار پہ جو گمبت تھا اس پہ اللہ کے نام لکھے ہوئے تھے اسی طرح سے یہاں پہ بھی اوپر نام لکھے ہوئے اور یہ بیچ میں خوبصورت ایک فانوس لگاوا ہے ایک دروازہ وہ ہے لیکن وہ بھی انٹرنس وہاں سے نہیں ہو سکتی وہاں جالی لگی ہوئی ہے صرف یہی دروازہ انٹرنس کے لیے پہلے وہاں سے بھی آ سکتے تھے اور یہاں سے بھی آ سکتے تھے لیکن اب صرف یہ والے دروازے سے آ سکتے ہیں اور اندر یہ آرٹیفیشل جو ڈیزائن ہوتے ہیں آرٹیفیشل جو آپ یہ کہہ لیں کہ سجاوٹ کے لیے چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ اندر یہ لگائیں گی ہیں انہوں نے ہیجری ان کا تاریخی وسال وسال کی جو تاریخ ہے وہ دس سو اسی لکھی ہوئی ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اردو کے اندر لکھا ہے دس سو اسی اور دربار جو ہے اس کی تعمیہ جو ہوئی ہے وہ انیس سو پچاسی میں ہوئی ہے یہ نائنٹین ایٹی فائف لکھی ہوئی ہے یہاں پہ اب چلتے ہیں باہر یہ اس کا دروازہ دروازے سے باہر نکلتے ہیں یہاں پھر وہ ہے قبرستان یہ چھوٹے دروازے بنے ہوئے قبرستان میں جانے کے لئے یہ ہے بابا یہاں لکھا گیا عورتوں کا اندر جانا سختی سے منع ہے اور نظرانہ اپنے ہاتھ سے ڈالی ہے یہاں پہ جو تاریخ لکھی ہے اس کے مطابق جو بابا شاہ کمال تھے ان کی دینی بہت قدمات تھی اور شاہ جہاں کے دور میں یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ جو لکھا ہے ان کا وسال ہوا اور رحمان پورا جو اچھرا کے اندر ایک کالونی ہے اس کالونی کے اندر ان کا مزار بنایا گیا تھا اور مزار جو ہے وہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا تھا ایک اونچہ ٹیلہ تھا اس پہ یہ مزار بنا تھا لیکن اب جو ہے وہ عبادی کے بڑھنے کے باعث عبادی جتنی زیادہ پڑ چکی ہے تو سڑک کے بالکل برابر آ چکا ہے اور میرے خیال سے ان کے جو بھائی ہیں ان کا بھی مزار جو ہے وہ اونچے ہی ٹیلے پر بنایا گیا تھا جو اب ابھی بھی کچھ اونچہ ہے زمین سے ان کی جو اصل قبر ہے وہ بھی زمین سے بھی اونچی ہے اور لیکن یہاں پہ تو یہ بالکل سامنے نظر آ رہی ہے اور قبرستان بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باقی جو باہر والی عبادی ہے اس سے تھوڑا سا اونچہ ہے تو جناب محترم اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ ایک نئی سوچ کے ساتھ اور تھوڑے سے نئے موسم کے ساتھ کیونکہ موسم کا کوئی پتہ نہیں لگتا اچانک ہی چینج ہو رہا ہے آج کل سردیوں کا وقت چر رہا ہے اور کبھی دھوند آ جاتی ہے کبھی دھوپ نکل آتی ہے کچھ سمجھ نہیں آتی لیکن ابھی دھوپہر کا ٹائم ہے اور بہت پیارا موسم ہوا ہوا ہے تو چلتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ